نمسکار میرا نام ستیم ہے اور میں آپ کا سواغت کر رہا ہوں نیوز کلک کے اس ویڈیو میں اتر پردیش کی سب سے ہات سیٹ ہے امیٹھی جسے گاندھی پریوار کا گڑھ بھی کہا جاتا ہے پھرحال یہاں سے بھاجپا کی اسمرتی ایرانی سانسد ہیں اور اسمرتی ایرانی اور گاندھی پریوار کے راجنیتک رشتوں سے کون واقف نہیں ہے لیکن ان راجنیتک رشتوں کی کھٹاس میں پھنس گئی ہے امیٹھی کی جنتہ جسے علاج کرانے کے لیے دردر بھٹکنا پڑ رہا ہے کیونکہ زلے کے سب سے بڑے سنجے گاندھی اسپطال پر پچھلے مہینے ستمبر کی انیس تاریخ سے تالہ لٹکا ہوا ہے اور تور پردیش سرکار کی اور سے اس اسپطال کے لائسنس کو رد کرنے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے اسپطال کو پھر سے چالو کروانے کے لیے لگاتار پردرشن ہو رہے ہیں کانگریس پارٹی کی اور سے رات دن پردرشن کیے جا رہے ہیں تو دوسری اور باغی ہو چکے پیلی بھیت کے بھاچپا سانسد ورن گاندھی بھی ٹویٹ کر کے لگاتار اپنی ہی پارٹی کو گھیر رہے ہیں تو اب الہاباد ہائی کورٹ کی لکھناؤ پیٹ نے سنجے گاندھی اسپطال کے لائسنس کو نیلمبت کرنے کا جو اتر پردیش سرکار کا فیصلہ تھا اس پر روک لگا دی ہے لیکن یہ بھی کہا ہے کہ جانچ جو ہے جاری رکھی جائے گی اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا یعنی اس اسپطال پر جو تالہ لٹکا ہے وہ لٹکا کیوں ہے چار ستمبر کو پتری کا آپریشن کرانے کے لیے انوج شکلہ نام کے ایک شخص نے اپنی پتنی دیویا شکلہ کو اسپطال میں بھرتی کروایا تھا اب آروپ یہ ہے کہ پندرہ ستمبر کو آپریشن کے لیے اینیس تھیسیا کا اوور ڈوز دینے کی وجہ سے ان کی پتنی کومہ میں چلی گئیں سولہ ستمبر کو پریشنوں نے لکھنو کے میدانتہ اسپطال میں لے کر گئے جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرد گھوشت کر دیا معاملے میں اسپطال کے سی ایو سمیت تین ڈاکٹروں پر منشی گنج تھانے میں گمبیر دھاراؤں میں مقدمہ درج ہوا تھا معاملہ کیونکہ ہائی پروفائل تھا اس لیے اس کا سنگیان لیتے ہوئے سواست منتری نے بھی امیتھی پرشاسن کو اسپطال کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کا آدیش دیا سی ایم او کی جانچ میں اسپطال پرشاسن کو دوشی پایا گیا اور اس کے لائسنس کو نلم بیتیانی سسپینڈ کر دیا گیا حالانکہ ان آروپوں کو اسپطال کے سی ایو افدیش کمار غلط بتا رہے تھے خیر اسپطال میں ہوئی گھٹنا تو ایک ذریعہ تھا لیکن اصلی وجہ تو راجنی تکھی تھی اس معاملے کو اب سمجھئے کہ درسل سنجے گاندھی اسپطال کا سنچالن سنجے گاندھی میموریل ٹرسٹ دلی دوارہ کیا جاتا ہے کانگریس کی پورو ادھاکش سونیا گاندھی اس ٹرسٹ کی ادھاکش ہیں جبکہ پارٹی نیتا راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی اس کے سدس سے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سنجے گاندھی اسپطال میں تعلیٰ لگنے سے نہ صرف مریضوں کو دکت ہو رہی ہے بلکہ اس کے بند ہو جانے پر ان ایک ہزار سے زیادہ چھاتر چھاتراؤں کا بھوش بھی ادھر میں لٹک گیا ہے جو یہاں نرسنگ اور پیرامیڈکل کی پڑھائی کر رہے ہیں اس کے علاوہ قریب چار سو سے زیادہ کرمچاریوں کے جیون یاپن پر بھی سنگٹ کھڑا ہو سکتا ہے اس اسپطال پریسر میں ڈاکٹروں سٹاف اور سیکیورٹی گارڈ سمیت چار سو سے ادھے کرمچاری تینات ہیں اگر اسپطال کا ریسٹریشن پوری طرح رد ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کی نوکری چلی جائے گی ساتھی اسپطال میں پڑھنے والے پیرامیڈکل اور نرسنگ کے چھاتر چھاتراؤں کو دوسری جگہ جا کر ٹریننگ لینی پڑے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو کہ فیلحال عدالت میں ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور امیٹھی کی جنتہ کو علاج کلانے کے لیے دردر کب تک بھٹکنا پڑے گا ایسی ہی اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیوز کلیک ہم کو سبسکرائب کر لیجئے یوٹیوب پر فیس بک انسٹاگرام اور ایکس پر فالو کیجئے دیکھنے کے لیے شکریہ